موزیز سامین حضرات حاجی تصنیم عارف کی آواز میں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ موین ابدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک بہت ہی پیارا کلام جس کا عنوان ہے واقعہ عظمت خواجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کلام لکھے ہیں قاری انوار علم ادھے پوری صاحب نے میوزک کے فرائد انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو چندر گاندی جی کی ہے آپ کی کچھ کرامتیں ملاحظہ کریں غرق ہے انوار چاہت غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے آپ جب حکمِ نبی سے آئے ہندوستان میں عبر رحمت کے خدا کی چھائے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کو حضرت نے جب جاری کیا دشمنان دین نے اظہار پیزاری کیا لوگ غافل تھے خدا کو ماننے والے نہ تھے پت پرستی میں مگن تھے جاننے والے نہ تھے آپ کا انداز تبلیغی تھا ایسا باعثر جھک رہے تھے جس کے آگے سب ہی راجاؤں کے سر کر رہے تھے کام دینِ حق کا وہ ہو کر نڈر جان کی پروانہ بھی بس دین تھا پیشِ نظر سلیا جس نے کلامیں واجہ نالا ہو گیا کلمہِ اسلام پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا آپ سے بیعت ہوئے کچھ لوگ چاہت ہو گئی پھر مسلمانوں کی قائم ایک جماعت ہو گئی گل وفاؤں کے کھلے خوشحال بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے مالا مال بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے مال بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا مال بھارت ہو گیا عقل کے اندھوں کو دکھلائی کرامت آپ نے دین کی نبیوں کا پانی ہر طرف پہنے لگا خواجہ اج میرے سے ایک شخص یہ کہنے لگا میرے خواجہ میں نے دنیا کو کبھی دیکھا نہیں ہے اصول زندگی کیا یہ کبھی سمجھا نہیں میں نہیں واقف زمانے کے نظاروں سے حضور فیض کچھ حاصل نہیں ہے چاند تاروں سے حضور میری نظروں میں بڑے بے نور ہیں شمس و قمر شاہ ہندوستان یہ بیتاب ہے میرا جگر میں ہوں نہ بھی نہ صدا سے آپ فرمائے نظر یہ عقیدہ ہے لگیں گے شجر حسرت پر سمر آپ نے آنکھوں پہ اس کی دست شفقت رکھ دیا اس کی آنکھوں میں خدا نے نور رحمت رکھ دیا ہو گیا دیدار دنیا دل کی کنیاں کھل گئیں پزل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں ایک آئی عورت آپ کے دربار میں بات جو دل میں نہاں تھی آگئی اظہار میں عرض کی آقا پریشان حال دکھیاری ہوں میں حاصل رنجو علم تقدیر کی ماری ہوں میں سات لڑکی ہیں میرے اللہ کا احسان ہے ایک لڑکا مجھ کو مل جائے بڑا ارمان ہے عارضوں کا چمن کھلتا نہیں میں کیا کروں ہے طلب جس کی مجھے ملتا نہیں میں کیا کروں میرے شوہر دوسری شادی کو آمادہ ہوئے مجھ سے نظریں پھیر لیں غیروں کے دل دادہ ہوئے آپ نے پھر اس کے حق میں رب سے یہ مانگی دعا اور کہا ہو جائے گا پورا تیرا یہ مدعا فضل ربی سے وہ عورت اس گھڑی تھی ہاں ملا کچھ مہینے بعد ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا اس کرامت نے ہزاروں دل منور کر دیئے یہ جو خالی دین کی تولت سے نامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی تولت سے نامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی تولت سے نامن بھر دیئے یہ جو خالی دین کی موسیقی موسیقی تادہ میں آخر رہے تبلید کے ارکان میں آج بھی زندہ ہے حضرت مرقب زیشان میں آج بھی ہوتا ہے حضرت کی کرامت کا ظہور پسک ہو سکتا نہیں شانِ بلایت کا ظہور ایک یہ سچی کرامت نظم کرتا ہوں سنو واقعی راہِ صداقت سے گزرتا ہوں سنو خواجہ خطب الدین ہے پہلے خلیفہ آپ کے چومتے ایک ایک عدا ایسے تھے شہدہ آپ کے شہرِ دلی خواجہ خطب الدین کو بخشا گیا آپ نے آگے بڑھایا کام دین اسلام کا قلب جو مردہ تھے ان کو آپ نے بخشی چلا شجرِ اسلامی وہاں پر اولتا بھلتا رہا تھی حکومت ان دنوں ایک شاہ شمس الدین کی خوب کرتے تھے وہ عزت پاجہ خطب الدین کی التا مش کہتے ہیں ان کو التا مش کہتے ہیں ان کو آپ سے بیعک تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے پیر کی نظرِ کرم سے ساہبیں اس مطرِ تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے موسیقی شہرِ دلی میں تھا شہرا پاجہ خطب الدین کا آپ سے تھا پرزیا گربار شمس الدین کا پیر کے ہر حکم کی تامیل کرتے تھے جناب اور اصولِ سلطنت تکمیل کرتے تھے جناب علفتِ مرشد سے سینہ شاہ کا معمور تھا عشرفیں حاصل تھیں ان سے رنج و غم سب دور تھا پاجہ کاکی کو بٹھاتے تھے وہ اپنے تخت پر نور کی بارش ہوا کرتی تھی ان کے تخت پر یہ عقیدت دیکھ کے جو بد خیال انسان تھے ان سے جلتے تھے چھپے انسان میں شیطان تھے سوچتے تھے کیسے ان کا سر جھکانا چاہیے رتبہ قطب الدین کا کیسے مٹانا چاہیے اولیاء کی شان سے واقف نہ تھے حاصل تھے وہ شاہ شمس الدین کے دربار کے قائد تھے وہ حضرت بخ پیار کا کی حضرت بخ پیار کا کی ان کے دل کا خار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے موسیقی ایک دن بیٹھے تھے حضرت شاہ کے درباروں میں تھے عقیدت مند حاضل مرشدی سرکاروں میں بے حیاء ایک آئی عورت شاہ نے پوچھا کہو کس لیے آئیں یہاں پر حال سب اپنا کہو نز ترب ہو کر وہ بولی سوزے دل کا ہے حساب آپ کچھ میرے لیے بھی سوچئے آلی جناب مجھا بھاگن پر میری قسمت نے ڈھایا ہے عذاب بیٹھ میں بچہ ہے ہوں میں ہاملا عزت ماں شاہ بولے کس کا بچہ ہے بتاؤ تم ابھی کون ہے وہ شادی کر دیں گے اسی سے ہم ابھی رازے دل عورت نے پاورن آشکارہ کر دیا شیخ بط بدین کی جانب اشارہ کر دیا روکے بولی ہاتھ میں جس کے تمہارا ہاتھ ہے یہ اسی کا پاپ ہے جو پیٹ میں بدزات ہے زلزلا سا آ گیا زربار سارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی بادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا بادشاہ کے تخت شاہی موسیقی کھل بلی سی مچ گئی سب کو بہت حیرت ہوئی سر جھکائے سب مریدوں نے بڑی خیرت ہوئی آ برو لٹتی نظر آئی جو قطب دین کو ہاتھ سے کر کے اشارہ شاہ شمسدین کو آنکھ بند کر کے تصور کر لیا عج میر کا آب کی نظروں میں نقشہ کھچ گیا عج میر کا حضرت خاجہ موینوں دین سے رو کر کہا میری عزت کو بچا لو سربخم ہو کر کہا تب رے انور سے نکل کر آپ اب آ جائیے آپ کا بچا ہوں میں مجھ پر کرم پرمائیے خواہ جائے ہندو ستاں دل شاد کرنے آ گئے حضرت کھاکی کی وہ امداد کرنے آ گئے سب نے دیکھا حضرتِ خواہ جاہ وینوں تین کو اپنے پہلوں میں بچھایا خواہ جاہ قطبوں تین کو دیکھ کر خواہ جاہ پیا کو دیکھ کر خواہ جاہ پیا کو لوگ سب حیران تھے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پے جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پے جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے نہ اہل پے جانتے ہل گئے دل ہاسدوں کے موسیقی روسیا عورت سے انگلی کے اشارے سے کہا سن اے مہمولا شکم کے بچے تو سچ سچ بتا کس کا بچہ ہے تو فوراں پیٹ سے آئی صدا شاہ کے دربار میں سنتا تھا ہر چھوٹا بڑا بولا بچہ ماں میری بدکار ہے شیطان ہے فاجہ قطبوں تین پر جھوٹا لگا بہتان ہے دشمنہ نے قطبوں نے یہ ظلم اٹھایا ہے حضور دیکھے لالچ میری ماں کو ورغ لائیا ہے حضور میں زنا کا بیجو ہوں سن کر سبھی تائب ہوئے فاجے ہندو ستاں نظروں سے پھر غائب ہوئے بد یقینوں کے خدا پھر آئے اکدم قہر میں اس کرامت کی مچی جب دھوم دلی شہر میں آج بھی ہے پینز کا گریہ رواں اج میر میں بھیت لینے اب بھی جاتا ہے جہاں اج میر میں ہم پہ اے انوار فاجہ ہم پہ اے انوار فاجہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے موسیقی غرامت فیض سے سنینے لوگات حالہ ہستی کی ہمارے ہند کے ہند کے راجان موиной ام دین چھہنٹ کی ھاں اوزار مدین چھت کو رفسنا ہم teen موسیقی کارامت فیض سے سنینے گا لوگات کرامت فیض سے سنئے گا لوگو آلہ ہستی کی ہمارے ہند کے راجہ مہینوں دین چشتی کی ہمارے ہند کے راجہ مہینوں دین چشتی کی شہر ہندو ستاہیں یہ زبی ولیوں کے راجہ ہیں نبی ہیں چاند سورج کو چراغیں دین پا جاہیں شہر اج میر میں رونک شہر تنجر سے آئی ہے ایرن ایران سے آ کر یہاں یہ جگ مگائی ہے صدا ہی ہند میں فیض و کرم کا دریا ہے بہتا زمانہ اس لیے ہی تو انہیں ہند الولی کہتا میرے خواجہ کی عظمت ہند میں ہر سو نظر آتی نظارے دیکھ کے ان کے نظر سب کی جہر جاتی ولی ہیں یہ تو اللہ کے رسول اللہ کے پیارے ہیں دھولارِ غوث کے عثمان کی بھاکتے تارے ہیں پسر اپل ورہ کے ہیں غیاسو دین کے بیٹے زمین سے عرش تک ہوتے میرے خواجہ کے ہیں چرچے زمین سے عرش تک ہوتے میرے خواجہ کے ہیں چرچے برے آلہ سکھی ہے یہ نیرالی شان رکھتے ہیں برے آلہ سکھی ہے یہ نیرالی شان رکھتے ہیں پسا مجھدار میں ہوتا تو بیڑا پار کرتے ہیں مجھدار میں ہوتا تو بیڑا پار کرتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے جو ہم نے واجہ کو پایا مسلمان ہونے کا عزاز ان کے صدق میں پایا نہیں آتے میرے خواجہ تو رسطہ کون دکھلاتا نبی کے دین کی عظمت کو آخر کون بتلاتا اندھیرے میں بھٹکتے ہم اجادہ ہی نہیں ہوتا شب زلمت یہاں رہتی اجادہ ہی نہیں ہوتا میرے خواجہ نے ہندوستان کی جسمت جگائی ہے جو بھٹکے تھے انہیں راہیں صداقت ہی دکھائی ہے خدا کی شان کیا ہے یہ زمانے وہ بتایا ہے پڑھا کر قلمہِ طیب مسلمان بھی بنایا ہے تر خواجہ سے ہر ایک کی پرادیں پوری ہوتی ہیں مصیبت دور ہو جاتی سب کو خوشیاں ملتی ہیں شہراج میر ہے پیارا یہاں جنت کا زینہ ہے شہراج میر ہے پیارا یہاں جنت کا زینہ ہے تر خواجہ بڑا پیارا غریبوں کا مدینہ ہے موسیقی اے اورنگ سے وہ اور خواجہ کا یہ سچا بیان سنیئے شہنشاہ ایک دن اچھ میرے میں آیا زیارت کو پرکنا چاہتا تھا وہ میرے خواجہ کی عظمت کو کہا میں جانتا ہوں کی ولی اللہ ہے خواجہ دکھاتے ہیں سب ہی بھٹکے ہو کو رہا ہے خواجہ مگر میں عظمت کے خواجہ پہ تب ایمان لاؤں گا موسیقی نبی کے لادلے ہیں یہ بڑے ایمان والے ہیں مگر ست ہے میری چاہے بھلے رب کا عذاب آئے موسیقی نا کھاؤں گا ترس نا کھاؤں گا ترس پل پل دارے خواجہ کو تھوڑوں گا نا کھاؤں گا ترس پل پل دارے خواجہ کو تھوڑوں گا نا کھاؤں گا ترس پل پل دارے خواجہ کو تھوڑوں گا موسیقی 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 چلا آگے جو اورنگ دیب کو نا بھی نا ایک دیکھا مجھے کیا ہو گیا ہے ہاں لوگ کا راجہ نے پوچھا بتایا اُن کو اندھے نے بینا ہی لے حوالے کے میں آنکھیں مانگتا رب سے ہوں خواجہ کے وسیلے سے ہوا عرصہ بہت خواجہ کو ہر دم یاد کرتا در خواجہ سے آنکھوں کے لیے پریاد کرتا بڑی اُن بید ہے مجھ کو نہیں امید ور آئی ابھی تک بھی میں اندھا ہوں نہ میں نے روشنی پائی یہ سن کر اور بھی خصافر اور رکھ اسے بھو پایا صبح پس میں رہی دوس کے نہ اس نے ایسے فرمایا میں جب تک نوٹ کر آؤں رہا گھر مجھو نہ بھینا قسم خاتا ہوں میں دشوار کر دوں گا تیرا جینہ زمانہ یاد رکھے گا تجھے ایسی سزا دوں گا زمانہ یاد رکھے گا تجھے ایسی سزا دوں گا زمانہ یاد رکھے گا تجھے ایسی سزا دوں گا سبھی کے سامنے سبھی کے سامنے ہی میں تیری گردن پھلا دوں گا سبھی کے سامنے ہی میں تیری گردن پھلا دوں گا سبھی کے سامنے ہی میں تیری گردن پھلا دوں گا موسیقی موسیقی سنا فرمان اور انگ سے بکا گھبر آیا نا بھینا درے خواہ جا کی نسبت میں بہتی رویا نا بھینا دو آئے اور بھی شدک سے خواہ جا لے لگا کرنے کٹے گا آج میرا سر لگائی بات سے ڈرنے ڈکارا آنڈھے نے خواہ جانا راجہ ڈھکو ٹھوڑے گا ڈھڑا دے گا میرے سر کو مجھے دن دان چھوڑے گا ڈھڑا آگے جو اورنگ دے پو پا جا کی زیارت کو چلا وہ دیکھنے کو اب درے خواہ جا کی زیارت کو ڈھڑھڑوں تیش میں بھر کر درے خواہ جا پہ وہ آیا کیا اس نے سلامہ کر نہیں اتتر کوئی آیا کیا پھر سے سلام اس نے نہ کوئی بھی جب آب آیا کیا تھا تیسری جب مرتبہ اس نے جب آب آیا کیا تھا تیسری جب مرتبہ اس نے جب آب آیا عبارت کی ہے اورنگ جیب انہیں فرمایا خواہ جانے سب اب تیری سے آنے کا اسے بتلایا خواہ جانے سب اب تیری سے آنے کا اسے بتلایا خواہ جانے بہا خواہ جانے اور انگ زیب سے کہیں ڈھڑ نہیں کرتے کسی کے در پہ آکے پار اپنی حد نہیں کرتے تمہاری زد کے آگے ہم بچانے او تباہی سے کیا تھے آنکھیں لینے کے لیے حرشِ الٰہی سے سنی یہ بات خواہ جانے کی تو اورنگ اسے بھر آیا سنا تھا جیسے اس نے پڑھ کے ان کا مرتبہ پایا تھاڑا خواہ جان کے در پہ تھا وہ اورنگ اسے بھی شرمندہ اسے بھی مل گئیں آنکھیں جنم سے جھا جو وہ اندھا کرم فاجہ کا ہو جائے تو بیڑا بھار ہو جاتا سفر مشکل ہو کتنا بھی مگر جھموار ہو جاتا در خواہ جان کی نفت میں بڑی تاثیر دیکھی ہے بدلتی ہم نے لوگوں کی یہاں نقدیر دیکھی ہے سنائی فیض نے خواہ جان کی جو ادنا کرامت ہے شہنشاہوں سے وہ نہ کم جسے خواہ جان سے نصبت ہے شہنشاہوں سے وہ نہ کم جسے خواہ جان سے نصبت ہے شہنشاہوں سے وہ نہ کم جسے خواہ جان سے نصبت ہے حقیقت ہے یہ ایک الوار جو تم کو بتاتا ہے حقیقت ہے یہ ایک الوار جو تم کو بتاتا ہے حقیقت ہے یہ ایک الوار جو تم کو بتاتا ہے حقیقت ہے یہ ایک الوار جو تم کو بتاتا ہے کرامت خواہ جائے اج میل کی تم کو سناتا ہے موسیقی موسیقی پیاد کرتا تھا بڑے نازوں نے ام سے باپ نے بیٹے کو پالا تھا وہ تھا آنکھوں کا پسکی نور سب گھر کا پجالا تھا جب آن جب ہو گیا تو باپ کے دل کو تسلی تھی کسی کو دیکھ کر جیتا تھا آنکھوں میں تجلی تھی یہ لڑکا باپ کی دولت پہ بے حد عیش کرتا تھا جو آری بدمواشی دوستوں میں دن گزرتا تھا غلط روح پر جو اس کی زندگی کا کاروان نکلا غلط روح پر جو اس کی زندگی کا کاروان نکلا غلط روح پر جو اس کی زندگی کا کاروان نکلا تو پھر ماں باپ کی حسرت سے آہوں کا دعا نکلا تو پھر ماں باپ کی حسرت سے آہوں کا دعا نکلا تو پھر ماں باپ کی حسرت سے آہوں کا دعا نکلا موسیقی موسیقی روش پس کی حلاکت خیز تھی ماں باپ ڈرتے تھے پھٹا لگتا تھا دامن زندگی کا غم گزرتے تھے یہ صد ماں باپ کو ایسا لگا جان کے پڑے لالے ہوا بیمار ایسا آگئے دفقت میں گھر والے پڑا رہتا تھا پستر پر خشی کا دود رہتا تھا نہ بچ پائیں گے یہ بھر کا ہر ایک انسان کہتا تھا ذرا سا ایک دن اس نے طبیعت میں سکھ پایا بولا کر پاس اس نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا چراغے زندگی پہلال میرا بجھنے والا ہے میں سمجھاتا ہوں تجھ کو کام تیرے آنے والا ہے اگر فرصت ملے تو دل نشی سرکار میں جانا سلامی پیش کرنے جشتیاں دربار میں جانا اسی دربار سے مانگا تھا تم کو اور پایا تھا میں خواجہ کی عطا سے خاصہ دل بھر کے لایا تھا تمہاری زندگی کا غملیے دنیا سے جاتا ہوں خیالِ ماں ہے لازم بات یہ تم کو بتاتا ہوں یہ کہتے کہتے آئی آخری ہچ کی جہاں چھوٹا عزیز و اگرباں گھر بار ہر ایک مہربا چھوٹا کلیجہ پھڑ گیا بیوی کا بیٹا ہوشت ہوتا تھا جو دائی باپ کی تلپا رہی تھی خوب روتا تھا ملی محولت غموں سے جس گھڑی گھر بار کو دیکھا تو کان پہ جا کے بیٹھا اور کاروحبار کو دیکھا پدم آگے بڑھایا ساتھیوں سے توڑ کر رشتہ کوئی تسکین حاصل نیکیوں سے جوڑ کر رشتہ کوئی شہرت شہر نے جب سادت مند بیٹے کی کوئی خوش ماں بلائے لی عقیدت مند بیٹے کی کوئی خوش ماں بلائے لی عقیدت مند بیٹے کی اچانک گردش ایام کا چہرہ نظر آیا اچانک گردش ایام کا چہرہ نظر آیا نہ شیمان پھر خزا کی آگ میں جلتا نظر آیا موسیقی بڑھی دولت جو دیکھی اس نے تو دل اس کا اکسایا آمینہ بکھر سے اپنے دوستوں کی بزموں میں آیا جو ایکی ریسے جاری ہو گئی لٹتا تھا سرمایا ہوئے سب بینک بھی خالی مگر بالکل نہ گھبرایا ہواس کی آگ قرضہ لے کے یہ لڑکا بجھاتا تھا وہ اپنے باپ کی جائدات سولی پر چڑھاتا تھا پرم کا نام ڈوبا چڑ گیا نیلان گھر اس کا کرائے پری وہ رہتا تھا جھکا رہتا تھا سر اس کا بزرتا تھا جدھر سے لوگ سب امگلی اٹھاتے تھے جو آری کہکے اس کو اپنے بیگانے بولاتے تھے سبھی سامان گھر کا بگ گیا پاکوں کی نوبت تھی شہر میں ہو گیا بے آبور کچھ بھی نہ عزت تھی شہر میں ہو گیا بے آبور کچھ بھی نہ عزت تھی چمن کجڑا بہارے سو گئی ماں خوب روتی تھی گئے دن یاد اس کو آ رہے تھے جان کھو دی تھی موسیقی وہ کھانا خود بھی کھاتی اور بیٹے کو کھلاتی تھی تھی دل میں یاد شہر کی اسے ہر دن ستاتی تھی شبے تنہائی میں چھپ چھپ کے عشقے غم بہاتی تھی کبھی سمجھاتی بیٹے کو تو اس کو ٹالے دیتا تھا ذرا سختی سے کہتی تو کھری کھوٹی سناتا تھا وہ آجز ہو گئی تھی زندگی سے کیا کیا جائے بینا مرضی کے اللہ باقی کی کیسے مرا جائے نمازِ فجر پڑھ کے ایک دن اس نے کہا رو کر کیا اج میرے کو رخ اور خواجہ سے کہا رو کر میرے خواجہ ہمیں اپنی کرم کا آسرہ دے دو ہدایت کا میرے لخت جگر کو راستہ دے دو دکھے دل سے جو نکلی تھی سنی پر یاد خواجہ نے انہیں فرما لیا چشمیں زدن میں یاد خواجہ نے انہیں فرما لیا چشمیں زدن میں یاد خواجہ نے انہیں فرما لیا چشمیں زدن میں یاد خواجہ نے رجتہ تھا مہینہ خوش تھا ہر انسان بستی کا روان تھے قافلے اج میرے کو منظر تھا مستی کا سنا جب اس کی مانے قافلہ حج میرے جاتا ہے غریبی دیکھ کر آنکھوں میں ایک سہلاب آتا ہے کہا رو کر میرے سرکار ہم کو بھی بنا دیجے میرے خواجہ میری سوئی ہوئی قسمت جگہ دیجے سنی یہ بات لڑکے نے تو فوراں اپنی گھر آیا کہا ماں سے چلو آج میر میں لے کر خبر آیا یہاں روتے رہیں گے مفتوں میں جاں اپنی تھوئیں گے چلو درباد میں خواجہ کے ہم جی بھر کے روئیں گے یہاں سے جا رہا ہے قافلہ ہم ساتھ جائیں گے ترس آیا جو خواجہ کو گئے دن پھر سے آئیں گے کران امید کی ماں کی نظر میں نور بھرتی تھی خوشی کی ہر لہر کو دل ہی دل میں جذب کرتی تھی خوشی کی ہر لہر کو دل ہی دل میں جذب کرتی تھی روپیے پانچے تھے گھر میں وہ تھا زادے سفر کس کا چلی اج مید کو وہ ساتھ تھا نورے نظر کس کا سفر پورا گیا آج میرے پہنچی دل میں چلتا تھا خوشی کا پھول اجڑے کھل ستا میں آج کھلتا تھا کہا بیٹے سے چوکھٹ چومنو دربار آلی ہے انہی سے تم کو پایا تھا آتا ان کی نرالی ہے چھکا کر سر عقیدہ سے وہ داغے دل دکھاتے تھے بہت روتے تھے اپنا حال خواجہ کو سناتے تھے کئی دن ہو گئے پر کچھ نہیں پایا تو جھنج لائیا پکڑ کر ہاتھ اپنی ماں کا وہ باہر چلا آیا کہا اے ماں سنا تھا جو غلط ہے میں نے یہ پایا تو اس کی والدہ نے پیار سے اس وقت سمجھایا تو اس کی والدہ نے پیار سے اس وقت سمجھایا یہاں پر دیر ہے اندھیر ہونا غیر ممکن ہے یہاں پر دیر ہے اندھیر ہونا غیر ممکن ہے تمنہوں کا اپنی زیر ہونا غیر ممکن ہے تمنہوں کا اپنی زیر ہونا غیر ممکن ہے موسیقی موسیقی یکا یک ایک صدا آئی میرے بیٹے ادھر آؤ چلے جانا جہاں جانا ہے کس سے پیش تر آؤ موسیقی پلٹ کر دیکھا تو سائل تھے جو ان کو بلا دے تھے کنارے پر سڑکے زائروں سے بھیق پاتے تھے انہیں سائل سمجھ کر چل دیا پھر سے صدا آئی تو ماں بیٹے کو ان کے پاس پھر تو بھیچ کر لائی کہا جو کچھ تمہارے باس ہے ہم کو عطا کر دو ہر کرن جو عالم کی بات کو دل سے چُدہ کر دو جو سکھا پاس تھا وہ بانچ کا بھی لے لیا اس نے چھپا کر ماں کے آنچن میں زرا سا کچھ دیا اس نے کہا درویش نے اس کو چھپا کر آپ لے جائے اسے گھر جا کے اپنے دیکھنا بلکل نہ گھبرائے خدا پاک نے چاہا گئے دن لوٹ آئیں گے کرم سے آپ بھی خواجہ پیا کے فیض پاہیں گے موسیقی موسیقی اسے گھر جا کے جب دیکھا تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا بڑا غصہ ہوا وہ دیکھ کے آپے سے باہر تھا جوے کی انجومن میں پھر گیا قسمت کا جھگڑا تھا جوے خانے تھے بند سارے پولیس نے ان کو پکڑا تھا یہ گھبرا کر چلا آیا بڑا افسوس تھا اس کو لگی تھی بھوک گھر پہنچا وہی پتھر ملا اس کو اٹھا کر اس نے غصے میں زمیں پہ اس کو دے مارا ہوئے ٹکڑے حجر کے دید کے قابل تھا نظارا چواہر ہیں سبھی وہ ان کی قیمت بیش آلی ہے میرے خواجہ پیا کی یہ کرامت بھی نرالی ہے جوے سے کر کے توبہ پھر بڑھایا کام سب اس نے کئے دن لوٹ آئے خوب کی خیرات اب اس نے میرے خواجہ نے اے انوار بگڑی کو بنایا ہے میرے خواجہ نے اے انوار بگڑی کو بنایا ہے وہاں جو جس نے مانگا ہے وہی اللہ سے پایا ہے وہاں جو جس نے مانگا ہے وہی اللہ سے پایا ہے آئیے حضرات شری اسلامک اور سنجیہ گربال جی پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ جس کا انبان ہے کراماتے خواجہ غریب نواد اونٹوں کا واقعہ اس کے فنکار ہیں شکیل اشفاق قبال اور اینہ بدائیوں میزک سے سجایا ہے کشور ملہترہ جی نے اس کے شاعر ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب فیض بدائیوں نے سلاحکار ہے مسررت علی جی جس کی ریکارڈنگ کی ہے غلام سابر صاحب نے تو لیجئے میں یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت یہاں سے پیش کر رہا ہوں ملہترہ دیجئے ملہترہ دیجئے جلوائے نور بکھرا ہے جن کا جہان میں جلوائے نور بکھرا ہے جن کا جہان میں جلوائے نور بکھرا ہے جن کا جہان میں لکھتا ہے فیض واقعہ خواجہ کی شان میں لکھتا ہے فیض واقعہ خواجہ کی شان میں لکھتا ہے فیض واقعہ خواجہ کی شان میں موسیقی سنجر سے یہ رونک شہر عجومے رومے آئی دینِ رسول کی شما بھارت میں جلائی اللہ کے ولی ہے نبی کے ہیں یہ پیارے پیرانے پیر کے لیے ہے دل تے دلارے ام الورا کے لال گیا سدھی کے پسر ہیں عثمان حارونی کے یہ تو نور نظر ہیں پھیلائی ہندوں میں محبت کی روشنی نفرت مٹا کے لائے محبت کی روشنی سلطانِ ہندو سے ہے سب ہی کے لیے نصبت ہندو ہو مسلمان ہو سب کو ہے محبت ذکرِ رسول روز ہی ہوتا ہے یہاں پر صدقہ حسن حسین کا پٹتا ہے یہاں پر خواجانے بے شمار کرش میں دکھائے ہیں بنجر زمین پہ دین کے سب سے اُگائے ہیں بجر زمین پہ دین کے سب سے اُگائے ہیں بنجر زمین پہ دین کے سب سے اُگائے ہیں بنجر زمین پہ دین کے سب سے اُگائے ہیں موسیقی فرمان ہے خواجہ کا کسی کو نہ ستانا ہرگز بھی کسی کے نہ کبھی دل کو دکھانا آنسو کسی کے آپ کے بن سکتے ہیں سزا کر سکتے زندہ دانی کو یہ غم میں مبتلا لاچار ملے کوئی تو فریاد تم سننا افضل یہ عبادت ہے تم امداد بھی کرنا چھونٹی قسم سے گھر کی تو برکت چلی جاتی دنیا میں اس کی بات کی عزت چلی جاتی غم میں بھی مسکراؤ یہی راہِ طریقت سب کو گلے لگاؤ یہی راہِ صداقت انسانیت کا سب کو سب کو نہ ہونے پڑایا بھٹکے ہوئے تھے جو انہیں رستہ ہے دکھایا کرنا مدد غریبوں کی فرمان خواجہ ہے کرنا مدد غریبوں کی فرمان خواجہ ہے کرنا مدد غریبوں کی فرمان خواجہ ہے دشمن سے پیار کرنا بھی تو شان خواجہ ہے دشمن سے پیار کرنا بھی تو شان خواجہ ہے دشمن سے پیار کرنا بھی تو شان خواجہ ہے دشمن سے پیار کرنا بھی تو شان خواجہ ہے دشمن سے پیار کرنا بھی مدد غریبوں کی تب چلتی حکومت اللہ کے نبی نے دی خواجہ کو بشارت پیغام خدا دے کے انہیں بھیجا تھا بھارت بولے رسول اللہ تم میرے مہین ہو پھیلے گی تم سے روشنی شمائے دین ہو آج جو میر میں خواجہ نے کیا آکے تھا قیام اسلام کی تبلیغ کی رب کا دیا پیغام ایک روز جب تھے آپ مریدوں کے ساتھ میں سایا تھا ایک پیڑ کا تسبی تھی ہاتھ میں مشغول تھے باتوں میں سب بے خوف و بے خطر اللہ کے سوا ان کو نہیں تھا کسی کا ڈر اتنے میں سپائی وہاں پہ راجہ کے آئے آ کر انہوں نے خواجہ کو یہ حکم سنائے آ کر انہوں نے خواجہ کو یہ حکم سنائے آگر انہوں نے باج کو یہ حکم سنائے آگر انہوں نے باج کو یہ حکم سنائے گولے کی پاہی آپ کہیں اور جائیے جا کر کے کہیں اور تم محفل جمائیے بیٹھے ہو تم جہاں یہ تو اونٹوں کی جگہ ہے اس جگہ بیٹھنے کو تم سے کس نے کہا ہے ہر روز یہیں اونٹ ہم اپنے بٹھاتے ہیں جنگل میں دور دور تک ان کو چراتے ہیں خواجہ نے کہا اونٹ کہیں اور بٹھاؤ ہم لوگ تو درویش ہیں ہم کو نہ ستاؤ بولے کی پاہی بات یہ سننی ہی پڑے گی خالی جگہ یہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی اپ بیٹھے خواجہ بول سپاہی کے سن لیے بیٹھے رہیں گے اونٹ یہ کہہ کر کے چل دیے نفرت کی بولی بولی کے خواجہ جی اٹھائے نفرت کی بولی بولی کے خواجہ جی اٹھائے جا کر سپاہیوں نے وہیں اونٹ بٹھائے جا کر سپاہیوں نے وہیں اونٹ بٹھائے لا کر سپاہیوں نے وہیں اونٹ بٹھائے لا کر سپاہیوں نے وہیں اونٹ بٹھائے جب ہو گئی صبح تو یہ دیکھا تھا ماجرہ بیٹھا ہوا ایک اونٹ بھی بلکل نہ اٹھ سکا لگتا تھا جیسے ان کو کسی نے پکڑ لیا چپکے ہیں زمین سے یا زمین نے جکڑ لیا آئے سپاہی تو وہ حیران ہو گئے منظر یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے آ کر اٹھائے اونٹ مگر نہ اٹھا سکے ایک انچ تک بھی ان کو نہ وہ تو ہلا سکے شیشے غرور کے تھے سب ہی چور ہو گئے راجہ کے سپاہی بڑے مجبور ہو گئے راجہ کے سامنے بھلا کس موں سے جائیں ہم بیٹھے ہوئے جو اونٹ اب کیسے اٹھائیں ہم مجبور سپاہی ہوئے کچھ کر نہیں پائے مجبور سپاہی ہوئے کچھ کر نہیں پائے مجبور سپاہی ہوئے کچھ کر نہیں پائے فریاد لے کے راجہ کے دربار میں آئے فریاد لے کے راجہ کے دربار میں آئے فریاد لے کے راجہ کے دربار میں آئے بھائی آدھ لے کے راجہ کدھر بار میں آئے راجہ کو انتپائیوں نے دی تھی صفائی اٹھتے نہیں ہے اونٹھ سبھی بات بتائی بیٹھے ہوئے فقیر تھے کچھ وہ اٹھا دیئے انہوں نے لگتا اونٹھ ہمارے بٹھا دیئے راجہ نے سنا تب یہ کہا کامو ایک کرو دھونڈو انہیں جلدی تے اور معافی طلب کرو ورنہ زمین تے اونٹھ یہ چپکے ہی رہیں گے جادو ہے ان کا اونٹوں پہ بیٹھے ہی رہیں گے اللہ کی رحمت کو وہ جادو سمجھتے تھے بے دین تھے وہ لوگ انہیں تنگ کرتے تھے خاجہ ولی اللہ کی ستھی زبان ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا ان کی یہ شان ہے راجہ کے سپائی انہیں اب دونڈتے آئے راجہ کے سپائی انہیں اب دونڈتے آئے راجہ کے سپائی انہیں اب دونڈتے آئے قدموں میں ان کے گر گئے اور عشق بہائے قدموں میں ان کے گر گئے اور عشق بہائے قدموں میں ان کے گر گئے اور عشق بہائے قدموں میں ان کے گر گئے اور عشق بہائے موسیقی پولے تپائی ماں خطا کیجئے حضور اونٹوں کو اٹھا دیجئے ہم ہیں بڑے مجبور خواجہ نے کہا جاؤ اب بندھن یہ کٹ گئے بیٹھے ہوئے جو اونٹھ تھے وہ سارے اٹھ گئے خواجہ کے آگے راجہ بھی مجبور ہو گیا اس کو غرور جو بھی تھا سب چور ہو گیا خواجہ کی سنائی تھی یہ ادنا سی کرامت خواجہ ہے راجہ ہند کے ان کی بڑی عدمت خواجہ نے ہندوالوں پہ احسان کیا ہے کلمہ پڑھا کے ہم کو مسلمان کیا ہے لے کر مراد کوئی بھی عجمیر جو آتا مایوس ہو کے کوئی سوالی نہیں جاتا خواجہ کے در پہ فیض ہے فردوس کا زینہ خواجہ کے در پہ فیض ہے فردوس کا زینہ عجمیر بن گیا ہے غریبوں کا مدینہ